حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب حاشم کے پوتے جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ہیں آپ کا نام عمران اور کنیت ابو طالب ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ ہے آپ کی عظمت آپ کی پاکیزگی اور آپ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے دو بچوں کی پرورش کی ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی بنا جو کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور دوسرا امام علی بنا جو وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ جب بھی تجارت پر جاتے تو اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گو کہ کوئی سایہ نہیں تھا مگر جناب ابو طالب نے آپ کا سایہ بن کر آپ کی پرورش کی ہمیشہ کفار قرائش اور یہودیوں سے آپ کی حفاظت فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی ایک مرتبہ سفر شام کے موقع پر ایک راہب کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بزرگی اور نورانیت کے آثار دیکھے تو فوراں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا انہیں جلدی سے اپنے وطن واپس لے جاؤ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے یہودی ان کو قتل کر دیں نعوذ باللہ حضرت ابو طالب نے اپنا سارا سامان تجارت فروغ کیا اور اپنے وطن لوٹ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کا سامان تجارت لے کر جایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت خدیجہ نے شادی کی خواہش ظاہر کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ کا نکاح پڑھایا نکاح کے بعد حضرت ابو طالب نے مہمانوں کے لیے تام کا انتظام کیا اور بہت خوشی اور مصورت کا اظہار کیا حضرت ابو طالب دل سے اپنے بھتیجے کو سکچا پیغمبر اور اسلام کو خدائی دین مانتے تھے اب جو کوئی نعوذ باللہ آپ کو کافر کہے یا لکھے اس پر خدا کی لانت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لانت ہو کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں سجدہ کرنے والوں کی پشت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوجہ بی بی فاطمہ سے چار بیٹے عطا کیے جن کے نام یہ ہیں جناب عقیل جناب طالب جناب جعفر اور امام علی علیہ السلام بعض روایات میں آپ کی دو بیٹیوں کا بھی ذکر ہوا ہے آپ کی آمد 39 شابان ہے جو کہ آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 35 سال قبل ہوئی آپ کی وفات 26 رجب ہے آپ کی جائے مدفن جنت المولا ہے آپ کی مدفن جنت المولا ہے آپ کی جائے مدفن جنتم آپ وفات کی مدفن جنتم آپ کی مدفن جانب رسول اللہ کی حضورت آپ کی مدفن جانب رسول اللہautres موسیقی